کیا تھا یہ سب میں نے بتایا ہمارے برکت اللہ صاحب نے بھی سنا لیوریا ہما سو آتی ہما تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی پوشیدہ چیزیں دکھائے شرم کی چیزیں دکھائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت احوہ ایک دوسرے کے سامنے کیا ہوئے بے لباس ہوئے یہ کس نے کیا بے لباس بے لباس کس نے کیا ینزیو انہما لباسہما شیطان میں بس سمجھنا ہے اگرچہ کہ وہاں فریشتے تھے لیکن فریشتوں سے فریشتوں سے لباس فریشتوں کے سامنے اپنا جسم چھپانا یہ فرض اور واجب نہیں ہے اس لئے کہا کہ لیوریا ہما سو آتی ہما تاکہ وہ یہ دوسرے ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کا دوسرے کی شرم کی چیزیں دکھائے تو فریشتوں سے فریشتوں کے سامنے نباس پہننا یہ فرض خرار نہیں دیا گیا بس سمجھنا گیا تو عرض کر رہا تھا انہو یراکم ہوا و خبیلہو من حیث لا تراؤنہم یہ بات یہ بات میں بارہ آرز کر چکا ہوں پھر آرز آگئی بات تو عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان یراکم تم کو دیکھتا ہے اے انسانوں انہو یراکم یقینا شیطان تمہیں دیکھتا ہے و خبیلہو اور اس کی ذات کے لوگ اس کی جنس کے لوگ یعنی جنات شیطان جنات سے تعلق شیطان جن ہے اچھی طرح یاد رکھیں ہم کیا ہیں انسان سید برکتاللہ صاحب کیا ہیں انسان میں کیا ہوں انسان ہوں ہمارے عبدالحسیب ہسیبی شاہ صاحب آمیری بینگلوری کیا ہیں انسان ہوں ہمارے پیر بھائی شیراز خان صاحب کیا ہیں انسان ہے مبارک بھائی برکتاللہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کی قسم سے نہیں ہے وہ جنات کی قسم سے ہے حضور سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ نے کی ذات کیا ہے جنس کیا ہے نو کیا ہے انسان آپ سمجھ رہے ہیں سرکار سیدنا خوش آدم رضی اللہ تعالی ہم کیا ہیں انسان حضرت آدم علیہ السلام کیا ہیں انسان حضرت شیس علیہ السلام کیا ہیں انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں مین کہیں گے انسان ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مبیش اندی آئے ان میں مرسلین بھی تھے رسول بھی تھے یہ سب پروفیٹس یہ سب تودر گھل کیا تھے انسان تھے منیدن گھل تھے ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا اور ان میں کوئی جن نہیں تھا جتنے بھی پیغمبر آئے پروفیٹس آئے وہ سب کے سب کیا تھے انسان تھے یہاں تک کہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا تھے انسان تھے بشر تھے بشریت والے تھے لیکن ہماری طرح بشر نہیں تھے وہ ایسے بشر تھے ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں تھا ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے آئندہ بھی ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہوگا وہ بےمثل بشر ہیں اور آپ کے بعد تماماں گیا بھی بےمثل بشر ہیں ہر نبی اپنے اپنی ذات میں کیا ہے بےمثل بشر ہیں اور حضور سب سے بڑھ کر بےمثل بشر ہیں اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے اور انہیں ماننے کی توفیق مرمت فرمائے امین اللہ تعالیٰ فرماتا انہو یراکم ہوا وقبینہو من حیث لا ترونہم شیطان اور اس کے خبیلے والے یعنی جنات اس کی ذات والے یعنی جنات شیطان جن وہ شیطان دیکھتا ہے اور جنات دیکھتے ہیں کسے دیکھتے ہیں تم کو اے انسانوں شیطان اور جنات تمام تم کو دیکھتے ہیں وہاں سے اس مخام سے اس جگہ سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے جیسے آپ گھر میں ہیں آپ گھر میں ہیں دروازے میں ایک اینا جلاس کہیں گے کیا کہیں گے نصب ہوتا ہے اس میں گھر کے اندر والا آرمی عورت یا مرد دیکھتا ہے باہر والے کو اندر والا پر باہر والے کو دیکھتا ہے کون آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں oh بار برکت اللہ بھائی آئے ہیں برکت اللہ صاحب آئے ہیں اندر والے برکت اللہ صاحب باہر والے، لیکن میں انہیں جہاں سے دیکھ رہا ہوں سید برکتاللہ صاحب کو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں باہر والہ اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا اندر والا اس آئینے سے یا شیشے سے باہر والے کو دیکھ لیتا اس سوراک سے باہر والے کو دیکھ لیتا یہ مثال میں نے پیش کی اسی طرح شیطان جہاں وہ ہوتا ہے وہاں سے ہمیں دیکھ لیتا ہے ہم انسانوں کو دیکھ لیتا ہے شیطان کے خبیلے کے لوگ یعنی جنات 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 کو تامل میں کیا کہتے ہیں جن گھڑ پی 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 شاش شایطان کے لیے جن جن کے لیے کیا کہا جاتا ہے تو وہ تامل زبان کی یہ دیکھئے افلاس اس کے پاس اس کا ایکویلنٹ نہیں ہے جن عربی لفظ ہے جن گل جاتے میں نے تو کہہ دیا جن گل میں نے جن شائے تو عرض کر رہا تھا تیئی پشاش شایطان کے لئے الفاظ ہیں رکاس یہ سب یہ تو عرض کر رہا تھا کہ جنات اور شائیطان کی انسانوں کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے یعنی سے باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا اندر والا باہر والے کو دیکھ لیتا ہے دروازے کے سوراک کے ذریعے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنات کو اصلی حالت میں ہم نہیں دیکھ سکتے شیطان کو بھی اس کی اصلی حالت میں ہم نہیں دیکھ سکتے اور جنات اور شیعاتین انسانوں کے رہنے کا جو عالم ہے اس عالم سے مختلف عالم میں کیا کہتے ہیں رہتے ہیں پس اتنا ہی کہوں گا میں آگے نہیں بڑھوں گا آگے بڑھوں گا تو بڑی بیسیں ہیں بیمی بیسیں ہیں سوپیہ اور علماء کے درمیان اختلافی باتیں ہیں لہذا میں وہاں نہیں جاتا تو عرض سے کہنا تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شیطانوں کو اولیاء بنایا دوست بنایا کس کا شیطان دوست ہیں فرنڈس ہیں کس کے شیاطین فرنڈس ہیں کس کے کافروں کے اور ہمارا دوست کونے اللہ دوست ہے اللہ ہم ولی اللہ دین آمان دیکھئے کافر کو کیا عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں کیا عذاب دیا کافر کا دوست شیطان کافر کے دوست شیاطین کفار کے دوست شیاطین اور ہمارا دوست رب کائنا رب ابراہیم رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تبارک وطاللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ہطافتا ہم آئے اور ان باتوں کے تخاظوں پر عمل کرنے کی توفیق مرمت فرمائے اللہ ترہا اشار خرماتا ہے کہ خیامت کا منظر اب سامنے آ رہا ہے جنت اور دوزخ جنت اور دوزخ جنت اور دوزخ کے درمیان جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی کیا ہوگی دیوار ہوگی ایک پردہ ہوگا اسے دیوار کہیے یا پردہ کہیے اور وہ پردہ وہ ہجاب اس پر کچھ لوگ ہوں گے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگی